الحمدللہ رب العالمين دونوں کو شامل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے تو اس میں سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ایک نیت میں دو لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا مثلا ایک انسان حج کرنے کے لئے گئے اپنے والد کی طرف سے اس میں اپنی والدہ کو شامل کریں اور جب نیت کرے تو وہ یہ کہے اللہم لبائک حجن عن ابوین یا اسی طریقے سے وہ شفظ کہے اللہم لبائک عمرتن عن ابوین تو اس طرح کہنا یا ایک ہی نیت میں دونوں لوگوں کو شامل کرنا صحیح اور درست نہیں ہے بلکہ الگ الگ نیت کر کے دونوں کے لئے الگ الگ حج کرنا یہ ضروری ہوگا ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت میں دونوں کی طرف سے حج یہ حج یا عمرہ چاہے عمرہ ہو یا حج کوئی بھی صحیح اور درست نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن